کارگل کی چوٹوں پر قبضہ کر کے کشمیر آزاد کروانے کا منصوبہ پہلی بار جنرل زیاؤلحق کے دور میں تیار ہوا دوسری مرتبہ یہ منصوبہ تب سامنے آیا جب جنرل جہانگیر کرامت افواج پاکستان کے سپاہ سالار تھے مگر دونوں مرتبہ اس منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے کر داخل دفتر کر دیا گیا پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ماضی میں رد ہونے والے فوجی منصوبے کو عملی جامع پہنانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پھر اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری ایٹمی دھماکوں کے بعد حساب برابر ہو گیا تو وزیراعظم نواز شریف نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا بیک ڈور ڈپلومیسی کے بعد تعلقات معمول پر آنے لگے تو پاک بھارت دوستی بس سرویس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف ایک قدم اور آگے بڑھے اور اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ بھارتی وزیراعظم واجپائی پہلی بس پر بیٹھ کر لاہور آئیں بھارت نے بھی خیر سگالی کا مصبت جواب دیا اور واجپائی نے دوستی بس سرویس کے ذریعے لاہور یاترہ کا اعلان کر دیا بھارتی وزیراعظم واگا بارٹر کے راستے بیس فروری کو لاہور پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا موزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اکیس توپوں کی سلامی پیش کی گئی بھارتی وزیراعظم واجپائی گورنر ہاؤس پہنچے تو نواز شریف نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی نظم پڑے جو ہم پہ گزری بچوں کے سنگ نہ ہونے دیں گے ہم جنگ نہ ہونے دیں گے ہم جنگ نہ ہونے دیں گے واجپائی نے بھی اسی جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے علی سردار جعفری کے اشعار پڑھے تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر ہم آلیا کی ہواوں کی تازگی لے کر پھر اس کے بعد پوچھیں کہ دشمن کون ہے اگلے روز واجپائی نے مینار پاکستان پر حاضری دی اور کہا کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ مجھے مینار پاکستان نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر میں مینار پاکستان جاؤں گا تو قیام پاکستان پر مہر لگ جائے گی مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور اسے کسی کی مہر درکار نہیں بھارتی وزیراعظم کی پاکستان آمد بہت بڑا بریک تھو تھا اور نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی مگر بعض حلکوں کو پاک بھارت دوستی سے خوف آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم کی لاہور آمد پر نہ صرف پرتشدد احتجاج ہوا بلکہ جلاو گھیراؤ اور پتھراؤ بھی کیا گیا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے واجپائی کی لاہور آمد پر نہ صرف یوم سیاہ منایا اور شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کر دیا بلکہ یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ آج کسی نے دکان کھولی تو اس کا حشر سب دیکھیں گے لاہور دن بھر میدان جنگ بنا رہا آدھی رات تک پرتشدد مظاہرین کی لاہور پولس سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا جلاو گھراو کرنے والوں نے غیر ملکی سفارتکاروں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا نسیم زہرہ نے اپنی کتاب فرام کارگل ٹوکو میں لکھا ہے کہ ان پرتشدد مظاہرین کو خفیہ اداروں کی حمایت حاصل تھی اس وقت کے وزیر خارجہ سر تاج عزیز نے بھی اپنی کتاب بیٹوین ڈریمز اینڈ ریالیٹیز میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ان مظاہرین کو ان ایجنسیوں کی عشیرباد حاصل تھی جو بھارت کے ساتھ امن عمل کی مخالف تھی بہرحال اس پرتشدد احتجاج کے باوجود معاہدہ لاہور پر دستخط ہو گئے جس میں تیپ آیا کہ مسئلہ کشمیر کو شملہ معاہدے کے مطابق حل کیا جائے گا بھارتی وزیر اعظم واجپائی کے استقبال کے دوران آرمی چیف جنرل پرویز مشرف دکھائی نہ دیے تو یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید وہ بھی پاک بھارت مذاکراتی عمل کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ چیمگوئیاں بھی ہوئی کہ وہ واجپائی کو سلیوٹ نہیں کرنا چاہتے اس لیے استقبال کرنے نہیں آئے وفاقی وزیر خارجہ سرتاج عزیز کے مطابق یہ چیمگوئیاں بے بنیاد ہیں سرتاج عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب واجپائی کا دورہ لاہور کنفرم ہوا تو چینی وزیر دفاع نے بھی بیس فروری کو پاکستان آنا تھا وزیراعظم نواز شریف نے خود یہ فیصلہ کیا کہ تینوں سرویسز چیفز اور وزیر خارجہ چینی وزیر دفاع کا استقبال کریں اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد اگلے روز لاہور آ جائیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگلے روز وزیر خارجہ سرتاج عزیز تو لاہور پہنچے مگر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تشریف نہ لائے جب وزیر اعظم نواز شریف بھارتی ہم منصب کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے تھے اور دو طرفہ دوستی کے گیت گا رہے تھے تو جنرل پرویز مشرف امن عمل کو ثبوتاز کرنے کے لیے کارگل میں میدان جنگ سجا رہے تھے اور آپریشن بدر جسے آپریشن کو پہما بھی کہا گیا اس کے تحت افواج پاکستان کی جارہانہ پیش قدمی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا سیرینگر لے ہائیوے جسے این ایچ ون بھی کہا جاتا ہے اسے سیاچن میں تینات بھارتی فوجیوں کو سامان رسد پہنچانے کے لیے مرکزی روٹ کی حیثیت حاصل ہے این ایچ ون پر کارگل کے قریب واقع زوجیلہ بائی پاس سردیوں میں شدید برکباری کے باعث بند ہو جاتا ہے تو این ایچ ون کو نومبر سے اپریل تک بند کر دیا جاتا ہے یعنی بھارتی فوجیوں کو زمینی راستے سے راشن اور دیگر ضروریات پہنچانے کے لیے محض چھ ماہ ہی بچتے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے معمول کے مطابق دراس اور کارگل سیکٹر کی چوکیاں بھی نومبر میں خالی کر دی جاتی تھی اور پھر اپریل میں بھارتی فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوتا پاک فوج کی طرف سے برس ہا برس سے سوچا جا رہا تھا کہ کیوں نہ سردیوں میں خالی کی گئی ان چوکیوں پر قبضہ کر کے لداخ سری نگر ہائی ویو کو بلاگ کر دیا جائے میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی جب فورس کمانڈ ناردن ایریاز کے کمانڈٹ تھے تو انہوں نے بھی ایک ایسی مہم جوئی کی جس میں پاک فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس ناکام مہم جوئی کی تفصیل سپاہ سالار سیریز کی بارویں قسط میں بیان کی جا چکی ہے بے نظیر بھٹو وزیراعظم تھی تو جنرل اسلم بیگ نے انہیں سری نگر فتح کرنے کی ترغیب دی اور پھر جب وہ دوسری بار وزیراعظم بنی تو ڈی جی ملٹری آپریشنز جنرل پرویز بشرف نے کشمیر آزاد کروانے کی پیش کش ایک مرتبہ پھر کی سجا نواز کی کتاب کروس وارڈس میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق بے نظیر بھٹو نے اس پیش کش کے جواب میں پرویز بشرف سے پوچھا فرز کیا آپ سری نگر فتح کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا پرویز بشرف نے کہا پھر میں کشمیر اسمبلی کے عمارت پر سب سے لالی پرچم لہرا دوں گا بے نظیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے لہرا دیا پرچم اس کے بعد کیا ہوگا پرویز بشرف نے کہا آپ اس کے بعد اقوام تحدہ جائیں گی اور بتائیں گی کہ ہم نے سری نگر فتح کر لیا ہے بے نظیر بھٹو نے کہا چلیں یہ بھی ہو گیا میں نے بتا دیا پھر کیا ہوگا پرویز بشرف نے کہا کہ آپ انہیں کہیں گی کہ دنیا کے نقشے پر جغرافیہ بدل دو بے نظیر نے کہا میں نے کہہ دی یہ بات اس کے بعد کیا ہوگا پرویز بشرف نے زچ ہو کر کہا ہم جیت چکے ہیں بس اور کیا آخر آپ مجھ سے کیا کھلوانا چاہتی ہیں بے نظیر نے پہلو بدلا اور کہا نہیں جنرل صاحب ایسے نہیں اگر میں انہیں یہ کہوں گی تو وہ کہیں گے کہ واپس جاؤ وہ کہیں گے کہ سری نگر ہی نہیں آزاد کشمیر سے بھی فوج نکالو کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس تصواب رائے کے لیے ہمیں آزاد کشمیر سے بھی فوج نکالنا پڑے گی کارگل کی مہم جوئی کا منصوبہ پہلی بار جنرل زیاؤلحق کے دور میں سامنے آیا جی ایچ کیو کے منصوبہ بندی ڈائریکٹوریٹ کو ٹاسک دیا گیا جس نے تجویز دی کہ کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کر کے این ایچ ون کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے اور پھر بھرپور حملہ کیا جائے چونکہ اس منصوبے میں چھاتا بردار کارگل پر اتارنے کے لیے فضائیہ کی مدد درکار تھی اس لیے کارگل منصوبے کو جائنٹ سرویسز ڈائریکٹوریٹ بھیجوا دیا گیا چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لیفٹین جنرل رحیم الدین نے یہ منصوبہ پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل جمال احمد خان افریدی کو بھیجوا دیا ائر چیف نے پاک فضائیہ کے ڈائریکٹر پلاننگ ائر کاموڈور پرویز مہدی قریشی سے کارگل منصوبے پر سفارشات طلب کی پاک فضائیہ نے جازہ لینے کے بعد رائے دی کہ یہ منصوبہ ٹیکٹیکلی تو اچھا ہے مگر سٹیٹیجیکلی برا منصوبہ ہے سٹاف کمیٹی جنرل رحیم الدین نے پاک فضائیہ کی سفارشات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ فائل آرمی چیف کو بھیجوا دی جنرل زیاؤلحق نے اس منصوبے پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل اختر عبد الرحمن سے رائے مانگی جنرل اختر عبد الرحمن نے یہ تجویز دے کر اس منصوبے کو نیا رخ دے دیا کہ کارگل مہمجوئی کے لیے ریگولر دستوں کے بجائے افغان مجاہدین پر انحصار کیا جائے اس دوران سانہائے اوجڑی کیمپ جنیجو حکومت کی برطرفی اور دیگر مسائل کے باعث کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور پھر فوجی کے عادت سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو علمناک حادثے میں لکمیں اجل بن گئی جب جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے تو آئی سائی میں تینات جنرل عزیز خان نے کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر پیش گیا جنرل جہانگیر کرامت چونکہ پرفیشنل آرمی چیف تھے اس لئے انہوں نے سو پیس کے مطابق یہ منصوبہ جی ایچ کیو کے منصوبہ بندی ڈیریکٹوریٹ کو بھیجوا دیا تفصیلی جائزے کے دوران آئی سائی ہی نہیں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کی رائے بھی معلوم کی گئی اور جام تجزیہ کرنے کے بعد اس منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا اس منصوبے پر کیے گئے اعتراضات میں سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ چوٹیوں پر قبضہ تو کر لیا جائے گا مگر اس کے بعد کیا ہوگا اس حوالے سے ابہام پائے جاتا ہے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ منصوبہ ٹیکٹیکلی تو اچھا ہے مگر سٹریٹیجیکلی بہت بہانک ہے پھر یوں ہوا کہ اس منصوبے کے دو اہم کردار خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بن گئے اور انہوں نے لیفٹین جنرل عزیز خان کو چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا مگر اب بھی انہیں اس منصوبے کے لیے دو مزید کردار درکار تھے اور وہ تھے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹین جنرل محمود احمد اور کمانڈر ناردن فورس کمانڈ میجر جنرل جاوید حسن افواج پاکستان کی راولپنڈی کور جسے ٹین کور بھی کہا جاتا ہے مشہور زمانہ ٹرپل ون بریگیٹ بھی اسی کور کا حصہ ہے یہ بہت اہم کور ہے جو ایک طرف وفاقی دار الحکومت کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے تو دوسری طرف لائن آف کنٹرول اور آزاد کشمیر بھی اس کے ذریعے انتظام آتے ہیں ٹین کور میں دو ڈوین شامل ہیں جب اس کے فورس کمانڈ ناردن ایریاز بھی اس کے تحت آتی ہے جس میں مزید تین بریگیٹ ہیں ٹین کور کے تنظیمی نحنچے کے مطابق لیفٹین جنرل محمود احمد کور کمانڈر راولپنڈی تھے میجر جنرل جعوید حسن ایف سی این اے کے کمانڈر تھے تیسویں ڈوین جہلم کی کمانڈ میجر جنرل تاج ندیم کے پاس تھی جو بعد ازان ڈی جی آئی ایس ہائی بنے جبکہ بارویں ڈوین کے قیادت میجر جنرل اشفاق پرویز کی آنی کر رہے تھے جو بعد ازان آرمی چیف بنے آرمی چیف بنتے ہی جنرل پرویز مشرف سی جی ایس لیفٹین جنرل عزیز خان اور کور کمانڈر ٹین کور لیفٹین جنرل محمود احمد کو ساتھ لے کر ایف سی این اے کی ہیڈ کوارٹر گئے جہاں کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل جعوید حسن نے انہیں لائن اپ کنٹرول کا دورہ کروایا اور بتایا کہ کارگل پر قبضے کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا وقت آن پہنچا ہے لیفٹین جنرل عزیز خان خود ایف سی این اے کے کمانڈر رہ چکے تھے اور پھر یہ منصوبہ تو جنرل پرویز مشرف کا بھی برین چائیڈ تھا چنانچہ زبانی طور پر تو اسی وقت ہی کارگل محمد جوئی کی منظوری دے دی گئی آپریشن کو پہما کے نام سے شروع کی گئی محمد جوئی کا ابتدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ لائن اف کنٹرول پار کرنے کے بعد بھارت کی دس سے بارہ پوسٹوں پر قبضہ کر کے این اچ ون کے ذریعے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے لیکن جب لائن اف کنٹرول کے آس پاس دور دور تک بھارتی فوج دکھائی نہ دی تو زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کرنے کے لالچ میں منصوبے کو پھیلا دیا گیا اور بھارت کے زیر قبضہ علاقے میں ایک سو چھانوے پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس منصوبے کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی کہ جب ہم این اچ ون کی سپلائی لین منقطع کر کے بھارت کو گردن سے دبوچ لیں گے تو وہ مضاہمت نہیں کر پائے گا سیاچن میں تائنات فوجی دستوں کو راشن نہ پہنچنے کے باعث جان کے لالے پڑ جائیں گے اور بھارت مقبوضہ کشمیر کا علاقہ پلیٹ میں رکھ کر پاکستان کو پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گا مجر جنرل جعوید حسن سی این اے کی کمانڈ سنبھالنے سے پہلے امریکہ میں ملٹری اتاشی کے طور پر تائنات رہے اور ان کا خیال تھا کہ امریکی بھارت کو اچھا نہیں سمجھتے بقول ان کے امریکہ میں تائناتی کے دوران امریکی حکام سے مسئلہ کشمیر پر بات ہوتی تو وہ کہتے جنرل تمہارے پاس نہ تو قوت ارادی ہے اور نہ ہی وسائل ہیں جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر بات کرنا ان کا خیال تھا کہ کارگل موہم جوئی کے دوران امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا کارگل پر موہم جوئی کے منصوبے کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ منتخب جمہوری حکومت تو کیا فوجی قیادت کو بھی آپریشن کو پیما کی بھنکنا پڑنے دی گئے لیفٹین جنرل شاہد عزیز جو اس وقت آئی ایس آئی میں ڈی جی انیلیسس تھے وہ اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں بتاتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف لیفٹین جنرل محمد عزیز خان لیفٹین جنرل محمود احمد اور میجر جنرل جاوید حسن کے علاوہ کسی سینئر افسر کو اس کاروائی کا کانوں کان علم نہ تھا یہاں تک کہ ٹین کور ہیڈکوارٹر کے سٹاف کو بھی بے خبر رکھا گیا اور دیریکٹر جنرل میلٹری آپریشنز لیفٹین جنرل توکیر زیاہ کو بھی تب بتایا گیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا آپریشن کوہ پیما کے مطابق افواج پاکستان نے کسی مضاہمت کا ساونہ کیے بغیر دشمن کے خالی کیوئے مورچوں پر بہ آسانی قبضہ کر لیا تھا مگر کارگل پر فاتحانہ چڑھائی پسپائی رسوائی اور پھر جگہ سائی میں کیسے بدل گئی اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں سبسکرائب کریں بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو